دیش کے ساتھ غداری نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے کی دارہ تین سو ستر نے جمہور کشمیر کے اندر آتنکواد، الگاواد اور پاکستان کی مانسکتہ کو جنم دیا پچھلے چالیس سال جمہور کشمیر میں بم، بندوق، پسٹول، گولیوں کا جو کھونی کھیل کھیلا گیا وہ اس دارہ تین سو ستر کی آر میں کھیلا گیا اور جب پانچ آگست دو ہزار انیس کو دارہ تین سو ستر کے چپٹر کو سمات کر دیا گیا اور آج پھر سے نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ اور کانگریس کی سرکار نے مل کر پھر سے پاکستان آتنکواد اور الگاوادیوں کی اس مانسکتہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں ایک بات صاف کر دینا چاہتا ہوں ایک ریزولوشن کیا؟ ایک لاکھ ریزولوشن بھی اگر عمر عبداللہ کی سرکار جمہور کشمیر میں اسمبلی میں دارہ تین سو ستر پر لائے گی تو بھی دارہ تین سو ستر اب واپس نہیں آ سکتی کیا یہ پاکستان کا ایجنڈا یہاں پر دورانے کی بات ہے؟ عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی سرکار جمہور کشمیر میں پاکستان آتنکواد اور الگاوادیوں کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے یہ پاکستان کے ایجنڈے کو واپس یہاں زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کسی غلط وہمی میں ہیں ڈلی کے اندر جو سرکار ہے وہ بھارتی جنت کا پارٹی کی سرکار ہے ہمارے پردان منتری جی موڈی صاحب ہیں اور دیش کے گروہ منتری امیت شاہ صاحب ہیں امیت شاہ صاحب نیشنل کانفرنس اور کانگریس